السلام علیکم بھائی ریال ابھی بھیج دینے چاہیے یا ویٹ کر لینا چاہیے یا مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بھائی کہا کہ میں سے سنانا چاہوں گا تمام پردیسیوں کے لیے ایک انفورمیشن والی چیز ہے یقین مانے اچھا ہوتا کیا ہے میں یہ بات بولتا ہوں کہ یا دیکھیں لازٹ ٹام جب میں نے پاکستان کے سفر کیا سن لیں میرے پاس جو بھائی تھے ریال وہ میں نے یہاں سے مجھے ان کا بھائی اگر ریٹ مثال کے طور پر اس وقت کے حساب سے بات کروں جب میں لازٹ ٹام گیا مجھے اگر اس ٹام بھائی سنتالیس روپے مل رہا تھا یہاں سے تو پاکستان میں میں گیا تو پاکستان مجھے سنتالیس نوے اڑتالیس روپے تک ریٹ ملا وہ بھائی آپ اپنے شہر میں اردگرد گھومیں پانچ سات دس ایجنٹ جو ہیں منی ایکسچینج والے ان کے پاس جائیں اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا دو چار پانچ ہفتے کے بعد کسی بڑے شہر میں جانا ہو رکھا ہے تو اتنے دن ویٹ کر لیں وہ ریال اپنے ساتھ لیجیے گا کسی بڑے شہر میں منی ایکسچینج والے کے پاس جائیے گا اور اس مارکیٹ میں جائیے گا جہاں پر منی ایکسچینج والے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے آپ کو دیفنیلٹی بات ہے بیس تیس پچاس فیسے تک کا بھی ڈیفرنٹ دکھائی رہے سکتا ہے یہ حقیقت بات کر رہا ہوں میں اگر بھائی بیس تیس پچاس فیسے کا ڈیفرنٹ ہو جائے نا ایک ریال کے پیچھے تو بھائی ہزاروں کے اوپر بات جاتی ہے وہ کیسے سن لیں میں آپ کو یہ بھائی کے میسے سناتا ہوں پہلے آپ مجھے پتہ پردیسیوں کو اس سے اچھی انفرمیشن ملجھیں گے سن لیں اسلام علیکم بھائی کیا ہے ٹھیک 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 خیر خیلیت ہے بھائی یہ میں آپ سے معلومات کرنا جاتا تھا ابھی خروعی نے آئی تو میرا آج ہی لگا ہے نا خروعی نے آج لگ گیا تو تقریباً میرے پاس چاریس ہزار ریال بنتے ہیں میں سوچا ہی جمع کی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ساتھ لے کے جاؤں گا تو پاکستان میں فائدہ ہو جائے گا تو ابھی تھوڑا میرے کو معلومات دے دیں گے بھائی صاحب اس سے پہلے بھی مجھ سے رابطے میں تھے مجھے بولا کہ میں آپ کی ویڈیو شیریو دیکھتا تھا میں نے بولا کہ چلو جیسے بھائی بول رکھی ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اپنے باس رکھ لیں ساتھ لے ہیں پاکستان تو میں نے ایسے کیا میں نے ایک سال کا یا آدھے سال کا یا دیڑھ سال کا یا دو سال کا اور جتنا بھی ہے جی انہوں نے اپنے پاس سیف کیا ماشاءاللہ کام ان کا دھندہ اچھا ہے تو اچھا جی یہ ابھی وہ رہی ہے کہ چالیس ہزار ریال ہے میرے پاس میں نے فائنل ایکزر لگوالی ہے اپنا لیگل طریقے سے ٹکٹ بائے کرنی ہے اور سفر کرنا ہے چالیس ہزار ریال میں اپنی پاکٹ میں رہ کر پاکستان جا رہا ہوں کوئی کسی قسم کی مجھے ٹینشن دنی ہے فائدے کے متعلق تو بعد میں بات کرتے ہیں پہلے آپ کو یہ شورٹ سی انفرمیشن دیتا چلوں آپ ساٹھ ہزار ریال تک کی رقم لے کے جا سکتے ہیں اس میں آپ کا قیمتی سمان بھی ہوگا ابھی یہ پانچ ساتھ دس ہزار تک کی شاپنگ بھی کر لیں چالیس ہزار اپنے ساتھ اپنی پاکٹ میں رہ کر لے جائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے میں نے انہوں کو بولا کوئی پریشن نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بندہ پوچھے گا بھی نہیں ٹھیک ہے ہاں ایک چیز کے اوپر آپ نے دھیان کرنا ہے یہ ان کو بولا ہے میں نے تمام پردیسیوں کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں وہ بھائی اس چیز کے اوپر کہ آپ نے جب پاکستان اترنا ہے پاکستان ایمیگریشن میں پاکستان باہر آپ نے ویٹنگ میں جاننا ہے آپ کی فیملی وہاں پر جب آئی ہوگی تب تو آپ نے بھائی اس ٹائم بس اپنے جو ریال آپ نے جدر رکھے ہوئے نا اس کو بس تھوڑا سیفلی رکھنا ہے اس چیز کو یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ ہمارے دوست کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے وہ پانچ سو ریال کا چونہ لگیا ہے وہ بولتا ہے میں نے جدہ میں جوازہ جہاں پر وہ آپ کے بولتی ہیں وہ بیلٹ بھی اتار دو شوز بھی اتار دو کیپ بھی اتار دو وہ بول رہے تھا یا تو وہاں پر یا جب میں پاکستان پہنچا اس ٹائم بھی پاکستان میں نے وہ وہاں سے چیزیں گزاریں اور وہاں پر بھی بندے مجھے نہیں پت سمجھ جائی وہ بول رہا برحال پانچ سو ریال میرا بھائی غائب ہو گیا پرس سے تو میں نے بولا ویسے حیرت والی بات ہے اچھا برحال اس چیز کے اوپر تھوڑی نظر کیجئے گا سیفلی ان کو رکھیے گا ریالوں کو ابھی فائدے کے متعلق بات کر لیتے ہیں میں نے ان کو بولا دیکھیں آپ وہاں سے اگر پاکستان ٹرانسفر کریں گے ایک تو آپ اتنی رقم ایک دم بھیج نہیں سکیں گے آپ کو چند دن لگیں گے محترف بینکوں میں جانے کے اوپر اور وہاں سے آپ بھیجیں گے آپ کو پتا ہے 23 ریال یا 30 ریال بینک والے فیس بھی کارتے ہیں ہر رقم بھیجنے کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ کا قریب گرے بھی لگے گا آپ کا خرچہ ہو جے گا آپ کو جو وہاں سے ریٹ ملے گا ریٹ بھی پاکستان کی نصبت کم ملے گا تو آپ 40,000 ریال اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئیں پاکستان آنے کے بعد کوئی ایسا ایجنٹ ڈھونڈے آپ کے شہر کا آنے کے جب آپ آ رہے ہیں دو تین دن کے بعد اسی دن کوئی ایسا ایجنٹ کوئی ایسا منی ایکسچینج والا جھونڈیے گا جو لیگل ہو اور اس سے اپنے ریال ایکسچینج کروائیے گا دیفنیلٹی والت ہے میں آپ کو یہ گرنٹی سے بات بولتا ہوں آپ کو پچیس تیس ہزار کا فائدہ تو پکی باتا ہوگا اس سے زائد یعنی کہ چالیس ہزار روپے تک کا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو ہاں بیس پچیس پچیس تیس کا تو کنفرم ہے ہوگا ریال ریٹ آپ کو پتا ہے روز دو چار پانچ پیسے کم ہو رہا ہے اگر یہ بھائی میں ان کو یہ بھی بولا آپ پاکستان رہنے کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اگر مزید ان کو ایک دو ماہ تین ماہ کے لیے لے کر جا سکتے ہیں کہ یا ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ہوگے میں ایکسچینڈ کروالوں گا میں نے اپنے حق حلال کے کمائے ہوئے ہیں میں نے کونسا کسی ایجنٹ سے بائے کی ہیں اور بائی ڈیلر بنا ہوں ایسی تو سمگلر بنا ہوں ایسی تو بات ہے ہی نہیں آپ کی آپ کے لیگل ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اگر آپ دو تین ماہ ویٹ کر سکتے ہیں تو پھر بھائی ڈیفینلٹی بات ہے آپ کو لاکھ روپے پلس میں فائدہ ہو سکتا ہے ویسے اگر ایک پردیسی بھائی میری بات سنیں یا مجھے کمین پیشیز کا بتائیے گا ضرور کہ اگر اب بھی ریٹ ہے چوہتر پچاس کے سعودی کے بات کر رہوں میں ٹھیک ہے تو بھائی اگر ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے جیسے کہ آپ کو پتا پہلے اسی اکاسی پر پہنچا تھا اگر ریٹ اسی پر چلا گیا دوبارہ جو کہ اتنا دور نہیں ہے چوہتر سے اور پاکستان میں آپ کا پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ریٹ اسی پر چلا جاتا ہے دوبارہ تو بھائی ان کو کتنا پھر پیدا ہوگا چالیس ہزار ریال کے بیچے بھائی چھے روپے بڑھ گیا نا تو چالیس کو چھے سا درب دیکھ لیں درب دیکھ کر دیکھ لیں ابھی آپ بولیں گے بھائی کتنے مند دو لاکھ چالیس بن گیا تقریبا اتنے ہی منتے تو ڈھائی لاکھ روپے کا فائدہ لگر اسی پر چلا گیا تو تو بارہ ابھی آ کر یہ اکسچینج کروا لیں تو پھر بھی ان کو بچیس تیس کا تو کنفرم بات ہے فائدہ ہو جائے گا ابھی بات یہ ہے جی کریال ہمیں ابھی سینڈ کرنے چاہیے بھائی نہیں کرنے چاہیے یا روک کر رکھنے چاہیے میں اس ویڈیو میں کلیر کر دوں تمام پردیسی بھائی اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی اور آپ نے بات پوچھئی ہوں مجھے کمنٹ میں مختلف ویڈیوز میں ورس اپ نمبر دکھاتا ہوں اس کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں دیکھیں آپ کے گھر میں ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں ابھی بھیجیں ریٹ بھی ٹھیک ہے کامنیٹ نہیں ہے چوہتر پچاس کے راؤن میں ٹھیک ہے تو ابھی بھیجیں ہاں آپ کے پاس مثال کا طور پر مثال کا طور پر سن لیں میرے پاس دس ہزار ریال ہے میرے گھر میں ضرورت ہے ایک ہزار ریال کی آپ دو ہزار بھیج لیں ان کو بولیں ایک ہزار ابھی استعمال کر لیں ایک ہزار نیکسٹ منت ہی استعمال کر لیں تو باگی آٹھ ہزار آپ اپنے پاس وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ بھائی نے آپ کو کلیر کیا پہلے بھی کمی آ رکھی ہے تو ریال آنے والے بیس دن پچیس دن پندرہ دن ایک مہینے تک بھی ہو سکتا ہے ریال میں گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ گراوٹ ایسے نہیں ہوگی کہ ریڈ 63 پر چلا جائے گا نہیں اس میں ایک آدھ روپے کا بھائی زیادہ سے زیادہ اور ڈاؤن ہوگا کام تو ایک آدھ روپے بھی مثال کا طور پر اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو 40,000 ریال جیسے کہ بھائی کے پاس ہے تو ان کا تو 40,000 ریال کا چونہ لگ گیا تو یہ چیز ہے اتنا رسک نہیں لینا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو بھیج دیں بھائی اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سعودیہ میں بھی سیف کر سکتے ہیں آنے والے دنوں کے بعد اس میں ریال میں بہتری ہوگی اور اچھی خاصی بہتری ہوگی اس ٹیم جو بھائی سیف کر کے رکھیں گے ان کو بھائی لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا میں ویڈیو کے لاسٹ میں یہ چیز کلیر کرنا چاہوں گا کہ تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو سعودیہ میں محنت کرتے ہیں کہ وہ بھائی اپنی حق حلال کی کمائی ہے اس کو بالکل دیکھ بھوجھ کر سوجھ کر فائدہ اٹھا کر استعمال کریں ٹھیک ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر ڈیلر حضرات ہیں سمگلر حضرات ہیں بھائی وہ غیر قانونی ہے ان کے اوپر تو پھر قانون چکنجہ ڈالتا ہے تو ایسا کوئی بھی کام نہیں ہم نے کرنا ہے لیگل لیگل ایل لیگل تو لیگل طریقے سے ہم نے کمائے ہیں ریال تو لیگل طریقے سے اس کا فائدہ لیں گے کیوں نہیں لیں گے